اس دنیا سے وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ اور خدای کا دعویٰ کرنے والے مٹ گئے نہیں مٹے تو اللہ والوں کے نقش نہیں مٹے یہ قصہ تین ہزار سال پرانا ہے جب مصر پر فیراؤن حکومت کرتا تھا وہ ظالم و جابر بادشاہ خدای کا دعویدار تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروانے سے خوش ہوتا تھا رب تعالیٰ کی بڑائی کہ انہوں نے اس ظالم بادشاہ کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی جن کی تعلیمات سے متاثر ہو کر فیراؤن کی بیٹیوں کے بال بنانے والی ملازمہ جو مشاتہ کہلاتی تھی ایمان لے آئی ایک دن وہ فیراؤن کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی بسم اللہ فیراؤن کی بیٹی چونک اٹھی اس نے مشاتہ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے پہلے پہل تو وہ خاتون گھبرائیں لیکن ایمان کی مضبوطی کے سبب اعتماد سے بولیں ہرگز نہیں بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ کا اور تیرے باپ کا حقیقی رب ہے فیراؤن کی بیٹی کو اپنے ہی محل میں بغاوت کی بو آنے لگی اس نے فوراً یہ بات اپنے والد کو جا کر بتانے میں آفیت جانی جو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پھیلاؤ سے پریشان تھا فیراؤن یہ سن کر تیش میں آ گیا اس نے فوراً مشاتہ کو بھرے دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا اس عورت کو گھسیٹ کر فیراؤن کے عظیم الشان دربار میں پیش کر دیا گیا فیراؤن نے پوچھا اے عورت تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے مشاتہ بلکل نہ خبرائی بلکہ اس نے بھرے دربار میں وحدہو لا شریق کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ سن کر فیراؤن سمجھ گیا کہ اگر اس نے فوراً کوئی قدم نہ اٹھایا تو بات بغاوت تک جا سکتی ہے اسی لیے وہ فوراً اپنے ظالمانہ ہتکنڈوں پر اتر آیا وہ جانتا تھا کہ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اس نے فوراً عورت کے بچوں کو اس کے سامنے ہی تامبے کی دیگ میں پکتے ہوئے تیل میں پھینکنے کا حکم دے دیا ساتھ ہی اس نے شرط رکھی کہ اگر وہ عورت موسیٰ کے خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا خدا مان لے تو یہ حکم واپس ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ جھا گیا کیونکہ اسے اپنے تینوں بچے اپنی جان سے عزیز تھے لیکن اللہ کی محبت، اولاد کی محبت پر بھاری ثابت ہوئی موسیٰ نے ڈٹ کر جواب دیا جو ظلم کرنا ہے کر ڈالو میں اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑ سکتی فیراؤن کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے عورت کے پہلے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا یوں اس کی نظروں کے سامنے اس کا جگرگوشہ جل کر کوئلا ہو گیا فیراؤن پھر گویا ہوا اپنے نادیدہ رب کو چھوڑ مجھے دیکھ اور مان جو تیرے سامنے کھڑا تیری زندگی اور موت کے فیصلے کر رہا ہے لیکن اس عورت نے سبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیراؤن کے سامنے پھر اللہ ذل جلال کی وحدانیت کا اقرار کیا اس پر اس عورت کے دوسرے بیٹے کو بھی دیکھ کی نظر کر دیا گیا یہ ظلم دیکھ کر اہل دربار بھی ششدر رہ گئے لیکن کمزور ایمان اور دلوں پر مہر کے سبب وہ کچھ بول نہ سکے آخر میں اس عورت کو اپنے عزیز ترین شیر خار بچے کے ساتھ تیل میں کودنے کا حکم ملا اس بچے سے محبت کے سبب مشاتہ شدت غم سے زمین پر گر گئی لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنی بندی کی حمت بندھانے کے لیے ایک موجزہ نمودار کیا وہ شیر خار بچہ بولنے لگا اور کہا ماں بے خوف و خطر اس میں کود جائیے بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں حل کی ہے اس پر مشاتہ نے فیراؤن کو مخاطب کر کے کہا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تُو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجہ دفن کر دینا فیراؤن بولا یہ تیرہ ہم پر حق ہے چنانچہ وہ خاتون اس کھالتی دیگ میں بے خطر کوت پڑی اس واقعے کے سینکڑوں سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر گئے تو ایک مقام پر انہیں بڑی خوشگوار محق محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل کی کیسی خوشگوار محق ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ سرکار یہ فیراؤن کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی ہڈیوں سے اٹھنے والی خوشبو ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر فیراؤن کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا ناظرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے شیر خارگی میں کلام کیا نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نمبر دو جریج کے واقعے والے بچے نے نمبر تین حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے اور نمبر چار فیراؤن کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کے بیٹے نے ہمائندہ کی ویڈیو میں ان دودھ پیتے شیر خار نو مولود بچوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا تاریخ اسلامی کے یہ اہم ترین واقعات آپ کو ان کتب سے پیش کیے گئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی